اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمتوں سے ہوں گے آج کی اس نئی اور خوبصورت ویڈیو میں آپ سب کو کرتا ہوں خوش آمدی دوستو آج کا جو رکبہ ہے بالکل آپ نے صحیح سونا یہ رکبہ بیس ہزار فی اکڑ کے حساب سے برائے فوکت کے لیے ہمارے پاس آیا ہوئے اچھا میرا آج یہاں پر سب سے پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو دوست ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایسے علاقوں میں ہمارے پاس رکبے پڑے ہوتے ہیں جہاں کہ مطلب آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں دور دور تک نہ بندہ ہے آدم آپ کو کئی نہیں نظر آتا دور دراز علاقے جو ہیں ان میں ہمارے جو پروپٹی ڈیلرز ہیں ایک طرف تو ان کا روجہ آن نہیں ہے تو ایک طرف یہ اس طرف آتے ہی نہیں ہے اور دوسری طرف لوگوں کا روجہ آن نہیں ہے لیکن بڑھتی ہوئی ضروریات زندگی کے مطابق جیسے جیسے عبادی بڑھ رہی ہے تو ہمیں ایسے جو علاقے ہیں ان کو عباد کرنے پڑھ رہے ہیں مجبوری ہے ضروریات ہیں اور عباد ہو رہے ہیں اشتہ اشتہ ایک طرف یہ ایسا علاقہ ہے جن کے بارے میں لوگوں کی ایک توجہ نہیں ہے ہماری عوام کی جس طرف توجہ ہو جاتی ہے اب سب کو بہتر پتہ ہے کہ اس کے ریٹ کی کیا صورتحال بن جاتی ہے تو ابھی ان علاقوں کی طرف توجہ نہیں ہے یہاں پر رکبے بہت شدید سستے ہیں اتنے سستے ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو مثال کے طور پر جو اس وقت بیس ہزار پیفی ایکڑ کا ریٹ ہے اچھے شہر میں اچھے شہر کو چھوڑے نارمل شہر میں یہ مرلے کا ریٹ نہیں ہے آج کل پنڈ میں یہ مرلے کا ریٹ چل رہا ہے تو یہ صورتحال ہے اس کی وجہ سے وہ ہمارے جو مطلب ہمارے کسٹمر رضاحت ہیں یقین مانے ہمارے پاس جب تک یہاں تک ہمارے پاس رہتے ہیں ان کو تب تک بھی یقین نہیں آتا تو سب سے پہلا ان کا ریکشن ہوتا ہے واقعی بھائی جیتنے کا اکڑ ہے بھائی میرے ہم یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ واقعی ہم پر ریٹ یہ ہے یہ آپ کو کسٹمر ڈیلر حضرات آپ کو نہ ان علاقوں کا بتائیں گے نہ ان کو کبھی آپ اس چیز کو بتانے کی زہمت کریں گے نہ وہ ان کو پتا ہوتا سیدی بات ہے وہ ریسرچ ہی نہیں کرتے الحمدللہ ہمارا پورے پاکستان میں نیٹورک ہے ایک نام ہے ہمارا پورے پاکستان میں ہم پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں آپ کو جس علاقے میں زمین چاہیے آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتائیں انشاءاللہ ہمارے کوشش ہی ہوگی کہ ہم آپ کو اس علاقے میں زمین ڈونڈ کے دیں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہا رہا ہوں کیونکہ کافی پہلے بھی آپ کا وقت ضائع ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر کس ٹائم ضائع کیے تو چینل پر نیو ہیں یہ چینل جو ہے وہ ضرور سسکرائب کر لیں اس پر جو سستے ترین ہمارے پاس جو رکبے ہوتے ہیں وہ آتے رہتے ہیں ہم یہی چیز ہوتی ہے اس چینل پر آپ کو صرف اور صرف ذریعی رکبے سستے ترین رکبے جو ہیں وہ انشاءاللہ ملیں گے اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں نیچے جو سرک رنگ کا بٹن ہے اس کو دبا لیں اچھا دوستوں سب سے پہلے بعد ریٹ سے شروع کرتے ہیں جو ہمارے پاس اس وقت ریٹ ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ بیس ہزار رپے فی اکڑ کے ساب سے ڈیمانڈ کی جاری ہے اچھا یہ بیس ہزار رپے فی اکڑ کے ساب سے ڈیمانڈ کرے تو مربع کا ریٹ بننا ہے تو یہ تقریباً پانچ لاکھ کی قریب بنتا ہے اور اس کو آپ بیس ہزار کو کنال میں شفٹ کریں تو یہ تقریباً آپ کا پندرہ سو دوزار پے کے قریب کنال کا ریٹ بنتا ہے اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ گنجان آباد علاقے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو نہ بندہ نہ بندے کی ذات ملے گی اس زمین میں کیا خوبی ہیں وہ انشاءاللہ بتا ہی جائیں گی کیا خامی ہیں خامی ہیں شروع کرتے ہیں کیونکہ اچھا یہاں تو ہر کوئی بتاتا ہے بیچنے کے لیے اور خامی ہیں وہ ہی بتاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے تو میرے بھائیوں دوستوں یہاں پر جو سب سے بڑی خامی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مطلب گنجان آباد علاقے ہیں یہاں پر بندہ نہ بندے کی ذات جنگل بھی آباد علاقے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ آروجان نہیں ہیں زمینوں کے مالک اتنے بڑے مالک یہاں پر بیٹھے ہیں کیونکہ پاس آپ کہیں تو کلومیٹرز میں نہیں رکبہ ہے ان کے پاس مطلب یہ اکڑ ہوتا ہے کلومیٹرز میں ہے یہاں پر تو مطلب اتنا زیادہ ان کے پاس رکبہ ہے اور یہاں پر لینڈ کی ویلیو نہیں جیسے وہ کہتے تھا نا یار ہمارے وہ دادا نے زمین بیج دی اس وقت اتنے کی بیج دی آج وہ کروڑوں کی زمین ہے کیوں اس وقت انہوں نے اتنے کی بیچی جتنے کی وہ ویلیو تھی آج کل یہاں پر یہی ویلیو ہے اس زمین کی دوسری اس میں جو ہے یہ وجہ ہے کہ یہ مطلب بیک پر ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ دوستو یہاں پر آباد رکبہ کم ہے بہت کم آباد رکبہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ برابر لیول کیا گیا اس کے لئے اس پر کچھ بھی نہیں کیا گیا تیسری اس کے دوستو وجہ یہ ہے کہ یہاں پانی کی بڑی صورتحال کم ہے یعنی کہ مثال کے طور پر سولر پلیٹر کا ٹرینڈ نہیں چل رہا کیونکہ کچھ علاقوں میں ٹرینڈ چلتے ہیں چیزوں کے ایک ٹرینڈ چل گیا آجی سولر لبالو کیوں گواڑیاں بھی لبالے تو وہ چل جاتا ہے نا ٹرینڈ وہ یہاں پر ابھی ٹرینڈ نہیں چلا ہوا سولر پلیٹر ہوگا تو یہاں پر ڈیزل انجن کی جتنی فصلیں کاشت ہوتی ہیں نیری نظام تو ہے نہیں پانی کی شدید قلت ہے پانی کی قلت ہوگی تو فصل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس لئے یہاں پر وہ سولر پلیٹر والا نظام نہیں ہے پانی جو ہے وہ کم ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر فصل کی صورتحال جو ہے وہ کم ہی کاشت کرتے ہیں لوگوں کی توجہ نہیں ہے ذراعہ حمدن کی تو اس لئے یہ بھی وجہ ہے اب بڑھتے ہیں اس کی خوبیوں کی طرف تو سب سے پہلی خوبی جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں ویڈیو میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ زمین کی فصل جو ہوتی ہے وہ جان ہوتی ہے زمین کی وہ پانی ہوتا ہے اور پانی میٹھا ہوگا تو فصل ہوگی تو زیر زمین جتنا بھی دوستو پانی ہے وہ میٹھا ہے فصل جتنی بھی ہوگی وہ پانی کے سر پہ ہوگی پانی زیر زمین جتنا میٹھا ہے یہاں سے تقریباً اڈائی سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بور ہوا ہوئے میں بعد میں کوشش کروں گا آپ کو دکھانے کی ویڈیو لمبی نہ ہو تو میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا پانی میٹھا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں مزید موقع پہ آپ کو چیک کروانے کے لئے یہ ایک خرچہ خود کرنا پڑے گا آپ یہاں پہ بور کروا سکتے ہیں یہاں پہ میرے کچھ دانشور بھائیوں کا سوال ہوگا کہ بھائی پانی کا یہاں پر گہرائی کتنی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تقریباً پچانوے نوے کے قریب یہاں پر پہلے والا بور ہوا ہوئے اور یہاں پر مالکان کے بقول ساٹھ ساٹھ پینسٹھ فٹ پہ پچاس فٹ پہ یہاں پہ پانی آ جاتا ہے یہاں پہ دوسرا سوال ہوگا ریکارڈ کیسے ہے دوسرے کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے اور یہ کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے موقع پہ مالکان یہاں پر قابض ہے بقول مالکان کے یہاں پر ہمارا جو ایکڑ میں اگر رکبہ دیکھا جائے تو وہ بنت ہے اسی ایکڑ ٹھیک ہے تو جو ان کے پاس ریکارڈ میں ہے وہ تقریباً اسی سے تھوڑا بہت کم ہے کیونکہ وہ کنال جو ہے نا ڈیڑھ دو کنال جو ہے وہ کم بنت ہے لیکن یہاں پر ان سے کے ساتھ جو ہماری بات ڈسکس ہوئی تھی جو ان کے ساتھ ہم نے تیہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو پیسے ادا کریں گے وہ کارگزی کروائی کے مطابق ہوں گے کیونکہ جو رکبہ پس قبضہ زیادہ ہے یا پمائش میں زیادہ آتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو قبضہ ہوگا وہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ جو ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ ہم آپ کو ریکارڈ کے مطابقی جو ہے وہ پیسے ادا کریں گے یہاں پر ایک اور سوال ہوگا کہ یہاں پر ریکارڈ میں کوئی مسئلہ ہے کوئی عدالتی کاروائی کوئی جھگڑا بھی رہا ہے یہاں پر کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا کسی قسم کی کوئی عدالتی کاروائی نہیں ہوگی اور امن علاقہ ہے چوری بیرہ سے پاک ہے اور بیتری نیلاک ہے یہ باتیں میں اپنے پاس نہیں کہہ رہا ہوں اب تصدیق کروا سکتے ہیں علاقے کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس جو رکبہ دوستو پڑا ہوگا ہے یہ ہمارے پاس منکیرہ سے منکیرہ میں پڑا ہوگا ہے اور اس کے زلے کی بات کرو تو یہ دوستو ہمارے پاس زلہ بکھر میں آتے ہیں یہاں پر جو آپ کا اگلا سوال دوستو ہوگا ہے یہ اچھا یہ بیلڈنگ کے بارے میں میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا یہ دانش سکول ہے دانش سکول کی بیک پر بلکل رکبہ رپس پڑا ہوگا ہے براہ روکت ہے اور یہ اس کا میرے اندازے کے مطابق سب سے بڑا فائدہ تھا جو میں بتانا بھول گیا تو یہ صورتحال ہے اس رکبے کی کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے میٹھا پانی ہے موقع پہ مالکان قابض ہے اور ما شاء اللہ ایک بہترین سستہ اور آلہ قسم کا رکبہ ہے یہاں پر فصلیں جو کاشت کی جا سکتے ہیں اس میں ایسی فصلیں آپ زیادہ کاشت کر سکتے ہیں جن میں کم پانی درکار ہوتا ہے جس میں تل آتے ہیں جس میں مکہیہ ہوتی ہے مازرد مکہی کا کل بھی ایک دوست نے مجھے منشن کیا تھا تو یہ جتنی بھی فصلیں ہیں یہاں پر آپ کاشت کاشتے ہیں جن کو پانی کم ترکار ہوتا ہے یا ریتلے علاقے میں ہوتی ہیں زمین کی ساکت کے بات کرو تو دوستو یہ ہمارے پاس ریتلہ تقریبا رکبہ جو ہے یہ مکس آتا ہے اور آلہ قسم کی یہاں پر جو ہے یہ زمین کی ساکت ہے کاشتے ہیں آپ کاشتے ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی تفصیل مزید آپ کو بات چاہنا چاہتے ہیں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں میرے دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ